اور جو عالمی قلبوں ہیں وہ سنبوں تک آواز نہیں پہنچا تھا پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یا علی آج کتنے کافر قدل کیے کتنے قدل کیے کہاں بہتر پوچھنے والے نے کہاں مولا میں نے یہ قدر ایک اور مار میں تھا تو تعداد برابر ہو جاتی علی نے کہاں میرے بھائی تو نے تنوار ایسے چلائی کہ جو میری تنوار کی صد میں آیا تو کٹ کر دیا اور میری تنوار میں نہیں میری تنوار اس کی قدم پہ چلتی نہیں کسی پوری نظر میں ایک نواری نام میں مانا ہو اور میری عزیزوں دان دیا ایک آدم کی امام کو آگ میں جلدی ہوئی آگ میں اس نے اپنے ساتھ ایک نو مسلم بچی کو بھی بچا دیا نمروت کی بیٹی تھی نا میں نے عرض کیا نا کہ اس نے کہا ایمان کے لئے اور کیا چاہیے اس نے یہی کہنا کہ یہ بہت بھلا آنکھیں ہیں اور اچھی باتیں کرتا ہے کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے میں بھی کہتی ہوں کہ اللہ ایک ہے یہ کہتا ہے کہ اسے اللہ نے بھیجا ہے اس کے طریقوں سے پتا جلتا ہے کہ اسے انداری نے بھیجا ہے اس کے اطوار سے مولور ہوتا ہے کہ اسے اللہ ہی نے بھیجا ہے میرا باپ اس کا دشمن ہو گیا ہے میں باپ کا بیجاہ کچھ نہیں سکتی لیکن اس کے ساتھ جل کے منت ہو سکتی ہوں اب جہاں اندار نے یا ایک عالم کے امام کو بچایا وہاں ایک عالم کے امام سے محبت کا مہبالی اس نو مسلم بچی کو بھی بچایا اب تاریخوں میں کہیں سے بتاؤ کہ نمرود کی بیٹی کا ایک بار بھی جلاؤ اللہ 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 یہ امام ایک عالم کا امام اور تو عالمین کا امام ہے ایک شخص آنے کا یا علی تیری خدمت کرنا چاہتا یعنی بہت دور سے آیا ہوں بہت دور کرنے والا ہوں بہت سہر کرتے آیا ہوں تیرے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے بہت لوگ تیرے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ تُو بہت اچھا بندہ ہے تیری ختم کرنے آیا ہوں امیروں کو مدین میں ایک لگاہ اس کے چہرے پہ دوڑائی اور کہاں ایسے کر یہ سامنے تنور چل رہا ہے اس میں چھلان لگا دے عالمین کا امام حکم دے رہا ہے یہ تنور میں چھلان لگا دے آنے والا کہتا ہے یا علی میں تیری خدمت کا محجاتہ ہوں تُو مجھے جانا جانا ہے کہاں اے شخص مارے پت کے سفر کی پہلی منزل اُس کے پہلے قدم پہ ہی تُو خدا جا گیا ہم چھلانے والے رہی ہیں ہم بچانے والے رہی ہیں یا علی کی پہل شاہی ہے علی اس میں اداعی ہے سلام کی اصلاف جل بولا علی مولا علی مولا ہر وفیدہ پٹو دا حلی مولا ہر وفیدہ پٹو دا علی مولا بچانے والے چلانے والے نہیں ہیں کمبر چھلان لگا کمبر نے چھلان لگا دی تنموں میں جب تہہوے تنموں میں کسی کو اپن دیا کہ اوپا سے تنموں کو باندھ بھی کر دے یہ شخص پریشان ہے جب کہتا ہے یا علی بچانے کو جلا دیا یا علی بچانے کو جلا دیا تنموں میں چل گیا ہوگا چل گیا ہوگا جب اس نے بہت بار کہانا چل گیا ہوگا علی نے ایک نظر دا دی اور کہا جا خود دیکھ کہا اوپر سے تھکن ہٹایا تو دھولوں سے کھیلنا تھا تو ایک عالم قیام وہ ہوتا ہے جو خود در آن میں جائے تو آن گزار ہو جاتی ہے اور عالمی قیام وہ ہوتا ہے کہ جس کا کمبر کی آن میں جائے تو آن دنہا موسیقا 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 چمل چمل گھری گھری نگر نگر گھری گھری ابھی مت آتا ہوں ہاتھ کچھانے کا کیسہ کروں اللہ صل serait مہارکہ conscient عیسائی آیت میں پانا ہوں بران میں سامنے کھلا ہے شومہ برچوپیلہ شومہ نر رو اکرنا کنا سن بے امانے فمن پو دیا کتابم بے یمینی فکڑا رکا یک رکونہ اللہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر ایک کو اس کے امان کے ساتھ اس کے امان کے ساتھ بکانا جائے گا اور جس کا آمان لاما اس کے دارن ہاتھ میں لیا جائے گا بے یمین نہیں فکڑا آئے گا یک روینا وہ اسے پن بھی سکے گا جس کا پانے ہاتھ میں ہے اس کا ذکر نہیں ہے قرآن میں اب میں کیا کروں امان کھنا ہے میرے سامنے سوائے مبارک امدیس ناریل ہے یہ بہت دیں کرو مت کریں اور ایک کو امان کے ساتھ بنایا جائے گا بے امان اور جس کے ہاتھ میں آمان لاما دارے ہاتھ میں لیا جائے گا وہ اسے پڑ بھی سکے گا بہت دارے ہاتھ میں لیا جائے گا بہت دارے ہاتھ میں لیا جائے گا وہ پڑے کیوں نہیں سکے گا اللہ 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 جس کے دائے ہاتھ میں ہے اسے کھتیا ہے کے پہلے دیکھیں دیکھیں کہاں پہ محمد محمد کرتا رہا ہے کہاں پہ علی علی کرتا رہا ہے کہاں کہاں خسین محمد کرتا رہا ہے وہ دیکھیں اور پڑھیں جس کا آمان نہ ہوا ہے پائے ہاتھ میں اسی صورت میں حیرت ہے اور ٹھیک کر لی امان کانا فی آز ہی آمہ اللہ اللہ امان کانا فی آز ہی آمہ فہوہ فی آخلت آمہ فعظ اللہ سمیدہ جو یہاں بھی اندھا ہے وہ آخلت میں بھی اندھا ہوگا فعظ اللہ فعظ اللہ فعظ اللہ جو یہاں بھی اندھا ہے وہ آخلت میں بھی اندھا ہوگا اور اندھا اس لیے ہوگا کہ اس نے سبیل سے کی سب سے زیادہ دعائی کی فعظ اللہ سبیل سے سب سے زیادہ دور ہوگیا دور ہوگیا سبیل سے اب پوچھو اب پوچھو محسنگی سے کہ سبیل اسے کہتے ہیں مولا نے فرمایا کہ لوگوں یاد لکھو سبیل کو جھاں نہیں سبیل سے زیادہ اور اندھا سبیل سے زیادہ ہمارا بھار پہ گھنچا کیوں کریں؟ جنہاں دیکھتا ہوں ادھر علی علی اللہ بھولے آپ بھی بولیں علی 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 سعید علی سعید علی اللہ بھولی اللہ محمد آئے محمد مجھدد شہر اللہ 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 شعر نگر کل ناسم امام محمد قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ آسمان اللہ آز دی جائے ایک فکری محالتہ پایا جاتا ہے بات نہیں نہ ہوئی تو پہلے بات ایک فکری محالتہ پایا جاتا ہے کہ باز ترجمہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ تیاملت کے دن ہر ایک کو اس کی مان کے ساتھ مان کے نام دے کے پکانا جائے گا میرے عزیزوں جو یہ کہتے ہیں کہ مان کے نام سے پکانا جائے گا وہ بھی ظلم نہیں کہتے ہیں اس آیت میں مان کا زیکہ نہیں ہے اس آیت میں مان کا زیکہ نہیں ہے لیکن جو یہ اقیلہ اکھے کہ مان کے نام سے پکانا جائے گا اس کا اقیلہ بھی ظلم نہیں ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہن سی کتابوں میں ہے یہ روایت اور کوئی نہ ملے تو بہن چاہے تبرس ہی پڑھی تھی اس کناب میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تیامت کے دن کس کے نام سے پکانا جائے گا اور رسول نے فرمایا کہ جیسا قرآن میں ہے تیامت کے دن امام کے نام سے پکانا جائے گا اور مولا یہ مان کا سرسلہ کیا ہے کہا مان کے نام سے بھی پکانا جائے گا جب کتابوں سے لوگوں کو نکالا جائے گا تو مان کے نام سے پکانا جائے گا جب ترحمت میں پکانا جائے گا تو مان کے نام سے بھی پکانا جائے گا سوال کرنے ہمیں ایک اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ مان کے نام سے ہی کیوں کہ اللہ کے شہنشان جہاں بھی دیا لئے اللہ سبطان و ریوبے اس لئے کہ اللہ 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 مان